نمسکار دوستو میرے چینل انہائی گوڑ فارم پہ آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے میں فرید اکتر اور آج آپ لوگوں کو یہ گلڑ کے پینڑ کے پتے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ دیہات میں کتنے آسانی سے مل جاتا ہے جو کی میں نے تین پینڑ یہ لیے ہیں ایک سال کے لیے پتے پہ تین ہجار کا تین پینڑ ایک سال کے لیے پتے پہ ہم نے لیا ہے جو کی اپنے بکری کو ہم کھلائیں گے گلڑ کا پتہ بہت آرام سے بہت تدھک کھاتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے نہ کوئی نقصان ہے اس میں نہ کچھ کیونکہ ہر بڑے بڑے سہر میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بڑا سہر ہے یا چھوٹا سہر ہے لوگ گاؤں سے گلڑ کا پتہ کٹ کے لے جاتے ہیں پھر وہاں پہ بیچتے ہیں تو ہم نے سوچا لاؤ گلڑ کا پتہ ہی کھرید لیا جائے ایک سال کے لیے ہم نے لیا ہے ایک بار کٹیں گے ایک پیڑ سے پھر ایک ڈیل مہینے کے اندر کلا جائے گا تب تک ہم دوسری پیڑ پہ کٹیں گے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ لمبی سی لگی ہے لگی سے کام نہ بنے تو تھوڑا پیڑ پہ چڑھنا بھی پڑے گا کٹنے کے لیے پھر آلم لگی سے ہی کٹ رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنا ہرہ بھرہ پیڑ ہے یہ گلڑ کا جو کی گاؤں میں بہت ادھک رہتا ہے یہ ایک ہی وقت کا تین پیڑ ہے تینوں میڑ پہ لگا ہوا ہے تو ہم نے کہا لاؤں لے لیتے ہیں گلڑ کا پتہ بہت اچھا وہ لابدائک ہوتا ہے بکرا کے لیے تو دوستوں یہ دیکھئے ہم لے کر آگئے ہیں ہم نے فارم پہ اور ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ کتنے آسانی سے کتنا اچھے سے کھاتی ہیں تو یہ ہم نے لا کے رکھا اور یہ دیکھیں بکریاں جو کھلی ہوئی تھی کتنا تیر دوڑ رہے ہیں کھانے کے لیے تو ہم پھر اس کو باندھا اس لیے جاتا ہے پتہ کو کیونکہ نیچے اگر رہتا ہے تو بکری کو کھانے میں بھی دکت ہوگی اور پھر اس کے بعد اس پر حساب کر دیا لیٹنگ کر دیا تو وہ بدبو کرنے لگے گا وہ نہیں کھائیں گی جب ہم دیوال میں باندھ دیتے ہیں تو بہت ہی اچھے سے بکریاں اس کو کھاتی ہیں دیکھئے اگر آپ لوگوں کا کام دیہات میں ہے تو بہت آسانی سے مل جائے گا اگر سہر میں ہے تو سہر سے آپ باہر نکلیے آپ کو گاؤں میں ترنت پینڈ کا پتہ مل جائے گا آپ ایک سال کے لیے لے لیجئے چھوٹا پینڈ لیں گے پام سو ہزار پر بڑا پینڈ لیں گے دوڑا ہزار کا ملے گا ایک سال کے لیے آپ کاٹ کاٹ لے جائیے اپنے بکری کو دیجئے کیونکہ سہر کے اندر ہر چوک چوراہوں پر گھنٹا گھر پر یہ دس روپیہ گڈی بیس روپیہ گڈی پچاس روپیہ گڈی سہر بیچا جاتا ہے کیونکہ میں منڈی میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہاں گڈی گڈی گلر کا پتہ بندہ رہتا ہے آپ لوگ سوچئے میں اتنا لے کر آیا ہوں کم سے کم سو دو سو روپیے دو سو روپیے کا تو مال میں تمجھے اگر مارکٹ سے لاتا تو ملتا تو کتنا پرافٹ ہے اس میں کی گاؤں پر ہی آپ پتہ لے لیجئے گلر کا پتہ مطلب بہت اچھے سے جو کی بکری کھائے گی آپ کو کوئی نقصان نہیں کرے گا اگر بکری پرینگنٹ ہے تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے نہیں ہے تو بھی یہ گرم نہیں ہوتا ہے ٹھنڈ ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ روز آپ گلر ایک ہی چیز دیں کئی چارہ آپ لگا کے رکھئے اور تو آپ کئی چارہ جب لگا کے رکھیں گے تو بکری آرام سے کھائیں گی بدل بدل کے چارہ دیجئے اب دیکھیں آج میں نے گلر کا پتہ دے دیا ہے اور بھوسا تو دو ٹیم دیتے ہیں ان کو بھوسا دانا دینا ہی پڑتا ہے کھید میں چری بھی لگا رکھیں ابھی برسین کی بوائی ہوگی آ رہا ہے موسم ایک مہنے بعد برسین کی بوائی ہوگی آپ لوگوں کو اس کو ویڈیا ہم دکھائیں گے کہ کیسے برسین کی بوائی کی جاتی ہے ابھی ماترہ ہمارے پاس سم ملا کے سترہ بکرا بکری ملک بکرییاں زیادہ ہیں دو بکریں ہیں اس میں دو ایک تین بکریں ہیں ہمارے پاس تو ہمارا کام ابھی دھیرے دھیرے چل رہا ہے کیونکہ اتنا جلدی زیادہ مال بھی نہیں لے سکتے ہیں پونجی کے بھاو سے تو دوستوں آپ لوگ بتائیے کہ یہ جانکاری آپ لوگوں کو کیسی لگی کہ ہاں ہر جگہ گلڑر کا پتہ رہتا ہے سائت ہمارے یوپی میں بیہار میں جھار کھن مل سکتا ہے کیونکہ ہمیں ادھر لگ رہا ہے کہ زیادہ اور سائت راجستان میں اس کا پتہ نہیں ملتا ہوگا تو راجستان میں تو سائت کا ٹیلے پودے رہتے ہیں وہاں پہ تو پہاڑی پر بکریاں چرہ کرتی ہیں اور ہمارے یہاں یوپی کے اندر بہت آسانی سے مل جاتا ہے ملت بارے کی صفائی آپ لوگ رکھئے گا کیونکہ گندگی بلکل نہیں بکریوں کو پسند ہے یہ دیکھیں ہماری وہ بکری بہت اچھی پرجات کی ہے سائت ببری نسل ہے یہ بلیک والی تو بلکل بس ایک ڈر مہنے میں بچے دینے والی ہے اور آپ لوگ بلکل میں کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی اور ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریے لائک کریے سیئر کریے پھر اگلی ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کسی ان ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنباد